السلام علیکم سیڈنس اور گوڈ مورننگ سیڈنس سب سے پہلے آپ لوگ آج کا جو اٹو کا ہمورک ہے وہ اپنے ساتھ طرف کوپی میں نوٹ کر لیں سیڈنس آپ لوگ کا ہمورک ہے سبق پاکستانی مسیحہ کی مفصل سوالات تحریر جائزے کیلئے یاد کریں سیڈنس آپ لوگ کتاب صفحہ نمبر چھوڑس سے نکالیں آج ہم ماحول کی آلودگی کی مشک کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم سوال نمبر ایک کرنے جا رہے ہیں درزیل سوالوں کی جواب دے ماحول سے کیا مراد ہے ہمارا ماحول کس خطرے سے دوچار ہے ماحول کی آلودگی کا سب سے بڑا سب کیا ہے اگر ماحول سے بودے ختم یا کم ہو جائے تو کیا ہوگا ماحول کو کس طرح آلودگی سے بچایا جا سکتا ہے تو پہلے ہم مختصر سوالات کریں گے الفاظ مانی کریں گے جملے کریں گے اور اس کے بعد ہم مفصل سوالات کریں گے تو سٹورنٹس آپ لوگ شابہ چلی سے رف نوربک نکالیں اور میری ساتھ ساتھ لکھتی جائیں سورنٹس سب سے پہلے آپ لوگ پیج رڑی کریں اوپر نمبر شمار اردو گھر کا کام اور آج کی تاریخ الفاظ مانی ہڑنگ دے دیں پہلا لفظیں برسری پیکار سامنا کرنا یا مقابلہ کرنا بلائے تاک ایک طرف فطرت قدرت حیرس لالج نباتات پودے یہاں تک الفاظ مانی ہو گئے اب ہم جملوں کی طرف جا رہے ہیں تو شابہ شاب لوگ نیکسٹ پیج اپنے لئے ریڈی کریں الفاظ جملے کی ہیڈنگ دے دیں سورنٹ ایک سائٹ پہ لائن لگائے ہیڈنگ دے دیں الفاظ جملوں میں استعمال پہلا لفظیں آلودہ دعا ماحول کو آلودہ کرتا ہے یہ جملہ بھی ٹھیک ہے جگہ جگہ گندگی پیلانے سے ماحول آلودہ ہوتا ہے ہمیں ماحول کو آلودہ ہونے سے بچانا چاہیے پھر دوسرا لفظیں نعمت اب نعمت پہ ہم جملہ بنائیں گے والدین اللہ تعالی کی ایک بہت بڑی نعمت ہے نمبر جو جملہ بھی ہم لکھ سکتے ہیں آنکھ کی اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے تیسرا جملہ بھی ہم لکھ سکتے ہیں ہمیں اللہ تعالی کی ہر نعمت کا شکر آدھا کرنا چاہیے ان تینوں جملہ میں آپ کوئی سب یہ ایک جملہ لکھ سکتے ہیں ان تینوں میں کوئی سب یہ جملہ آپ لوگ لکھ سکتے ہیں تیسرا لفظیں پانی انسان پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہمیں ہمیشہ ساپ پانی پینا چاہیے میں روزانہ آٹھ گلاس پانی پیتی ہوں یا پیتا ہوں تینوں میں کوئی سا بھی جملہ آپ لوگ لکھ سکتے ہیں چوتھا جملہ ہے کورا کرکٹ اب کورا کرکٹ پہ ہم جملہ بنائیں گے ہمیں کورا کرکٹ دریاؤں میں نہیں پینکنا چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی محلے میں کورا کرکٹ نہ پھینکے جگہ جگہ کورا کرکٹ پینکنے سے بیماریاں پھیلتی ہیں ان تینوں میں آپ لوگ کوئی سا بھی جملہ لکھ سکتے ہیں پانچ والب سے ماحول ہمیں اپنے ماحول کو شاف سترہ رکھنا چاہیے ہمیں ماحول کو آلودہ ہونے سے بچانا چاہیے انسان ہی ماحول کے آلودگی کا سب سے بڑا سب ہے ان تینوں میں آپ لوگ کوئی سا بھی جملہ اپنے ساتھ نوٹ کر سکتے ہیں اب آپ لوگ نیکسٹ پیچ پہ جائیں شباش اوپر پیچ ریڈی کریں نمبر شمار اردو گھر کا کام اور آج کی تاریخ پھر ہیڈنگ دے دے مختصر سوالات جوابات لائن چھوڑ کی سوال نمبر ایک ماحول سے کیا مراد ہے سوال کو آپ لوگوں نے مارکر سے لکھنا ہے اس کو انڈر لائن بھی کرنا ہے پھر لائن چھوڑ کی جواب ماحول سے مراد یہ ہے ہمارے ارد گرد ہوا پانی زمین اور نباتات جو کچھ موجود ہے یہ ہمارا ماحول کہلاتا ہے ہمارے ارد گرد ہوا پانی زمین اور نباتات جو کچھ موجود ہے یہ ہمارا ماحول کہلاتا ہے سوال نمبر ایک جواب ختم سوال نمبر دو ہم لکھنے جا رہے ہیں ہمارا ماحول کس خطرے سے دو چار ہے ہمارا ماحول کس خطرے سے دو چار ہے جواب ہمارا ماحول جس خطرے سے دو چار ہے وہ ماحول کی آلودگی ہے ہمارا ماحول جس خطرے سے دو چار ہے وہ ماحول کی آلودگی ہے سوال نمبر دو کمپلیٹ اب ہم سوال نمبر تین کرنے جا رہے ہیں شاباش لکھتے جائیں اگر ماحول سپو دے ختم یا کم ہو جائیں تو کیا ہوگا اگر ماحول سپو دے ختم یا کم ہو جائیں تو کیا ہوگا اگر ماحول سپو دے ختم یا کم ہو جائے تو فضائی آلودگی بڑھ جائے گی اگر ماحول سے پودے ختم یا کم ہو جائیں تو فضائے آلودگی بڑھ جائے گی ہوا میں اکسیجن کی مقدار کم ہو جائے گی ہوا میں اکسیجن کی مقدار کم ہو جائے گی کاربن ڈائیکسائٹ گیس کا تناسب بڑھ جائے گا کاربن ڈائیکسائٹ گیس کا تناسب بڑھ جائے گا میں پیسی رید کر رہی ہوں اگر ماحول سے پودے ختم یا کم ہو جائے تو کیا ہوگا جواب اگر ماحول سے پودے ختم یا کم ہو جائے تو فضائے آلودگی بڑھ جائے گی ہوا میں اکسیجن کی مقدار کم ہو جائے گی کاربن ڈائیک سائٹ گیس کا تناسب بڑھ جائے گا یہاں تک مختص سوالات مکمل ہو گئے سوال نمبر تین بھی ہم نے لکھ لیا اب آپ لوگ نیکسٹ پیچ پہ جائیں ہیڈنگ دے دے مفصل سوالات جوابات مفصل سوالات جوابات سوال نمبر چار لکھیں مفصل سوال نمبر ایک ہے اور ٹوٹل قویسٹن جو ہیں وہ فائف ہیں تو سوال نمبر ایک مفصل میں ہے ماحول کی آلودگی کا سب سے بڑا سبب کیا ہے ماحول کی آلودگی کا سب سے بڑا سبب کیا ہے پوری قویسٹن کو ڈبل انڈر لائن کرنا ہے ہیڈنگ کو بھی ڈبل انڈر لائن کرنا ہے پھر اس کے بعد لائن چھوڑ کی جواب ماحول کی آلودگی کا سب سے بڑا سبب خود انسان ہے ماحول کی آلودگی کا سب سے بڑا سبب خود انسان ہے پوائنٹ نمبر دو انسان اپنے آرام اور حسائش کے لیے ہمیشہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتا ہے انسان نے پوائنٹ نمبر دری انسان نے اپنے سائنسی علوم اور تحقیقات کو بروئیکار لاکر انسان نے اپنے سائنسی علوم اور تحقیقات کو بروئیکار لاکر یا لاتی ہوئے نت نئی دریافتیں اور اجادات کییں ان اجادات نے دنیا کا نقشہ بدل دیا ان اجادات نے دنیا کا نقشہ بدل دیا جیسی جیسے پوائنٹ نمبر فائف جیسی جیسے انسان ترقی کی منزلی تے کرتا ہے جیسی جیسے انسان ترقی کی منزلی تے کرتا ہے وہ فطرت کی تباہی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے وہ فطرت کی تباہی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے یہاں تک مفضل سوال نمبر ایک بھی کمپلیٹ انشاءاللہ ہم نیکس لیکچر میں مفضل سوال نمبر دو بھی کر لیں گے اور ساتھ میں باقی مشک بھی کر لیں گے ٹھیک ہے ہوم ویک ضرور کرنا ہے انشاءاللہ جیسے سکول کو لے گا تو ہم آپ سے گرینڈ ٹیسٹ ضرور لیں گے ٹھیک ہے